بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام پردیسان دیرنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیق آپ کے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی میں اپنے پرگرام میں آپ کو اپنے پرگرام کی سب سے پہلے تخصیت ایک بتانا چاہوں گا کہ آج کی پرگرام میں ہم لوگوں کے پاس جو ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہر اس اوورسیز پاکستانی کی زندگی سے جڑا ہوا وہ مسئلے ہیں اس کے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ پہچیدہ مسائل ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ان کو کہیں نہ کہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح ہر پرگرام میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں لیکن آج کا پرگرام بھی تھوڑا سا مختلف ہے لیکن پرگرام میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے پچھلے ایک دو چار پرگراموں کی طرف جاؤں گا کہ ہم لوگوں نے ایک کوشش کی تھی ہمارے کالرز نے ہمیں کال کر کے بتایا گیا تھا کہ ہمارے پرگرام کی توسط سے کہ تارک عزیز کا ایک کیس چل رہا تھا سعودی عرب میں قیدی جو ایک سیڈن کی ویسے ہوا تھا اس کے ساتھ تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی اور اس کا آواز اٹھاتے اٹھاتے ماشاءاللہ سے ایک کال کی بدولت ہم آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ماشاءاللہ اس ایک کال کی وجہ سے پھر اس کی کوششوں کے بیگ پر جو ہوتی رہی ہیں ان کوششوں کی بدولت آج ماشاءاللہ بہت سارے قیدی جو ہیں وہ سعودی عرب سے تقریباً سکسٹی ٹو یا سکسٹی فائف کے قریب میرے پاس لسٹ ہے جو کہ رہا ہو چکے ہیں اور ایک دوسرا بیج جو ان پروسس ہے اور ان کی رہائی کے لیے کوششیں چل رہی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جو کہ ہمارے اس پرگرام کی وجہ سے ہم نے کوشش کی آواز اٹھائی اور الحمدلہ پھر یہ آواز پاکستان میں قومی اسمبلی تک پہنچی اور اسمبلی کے بعد پھر یہ سپیکر صاحب نے جب یہ بات پہنچی تو سپیکر صاحب نے ایک سٹینڈنگ کمیٹی کو یہ اٹاس سوم دیا کہ آپ لوگ اسپیک مہینے کی ریپورٹ دیں پھر وہ مہینے گھسرنے کے بعد جب بات ہوئی تو پھر ایک سب کمیٹی بنا دی گی پچھلی پانچ جولائی کو دو دن پہلے تقریباً یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ within two weeks دو ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کیس کی پوری ان کے فیملی سے مل کے اس کے بعد جو بھی ممکن اقتماعات ہوئی وہ کیے جائیں گے انشاءاللہ بہت جل تارک عزیز بھی رہا ہو جائے گا اور ایک تارک عزیز کی وجہ سے باقی کتنے سارے قیدی جو اس وقت اپنے گھروں میں جا چکے ہیں پہنچ چکے ہیں یہ صرف ایک کال ہمارے پاس تھی جس کی بعد ہم نے اس کیس کو اٹھایا اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور ماشاءاللہ سے چلتے چلتے یہ کاروان بنتے بنتے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی رہائی کے اسپاہ پیدا ہوئے اسی طرح کے پروگرام میں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح جو مسائل ہم تک پہنچتے ہیں پر بات ہی ضرور ہوتی رہے گی آج کے پروگرام کی میں بات کروں تو آج کے پروگرام میں میرے پاس ایمبیسی سے ریلیٹڈ پروگرام ہے کیونکہ پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں ناؤنس کر چکے ہیں کہ پاسپورٹ سے ریلیٹڈ پاسپورٹ بلکہ ایمبیسی سے ریلیٹڈ اے ڈو زیٹ جتنے بھی پروگرام ہیں تو یہ ہر وہ پاکستانی جو اورسیز ہے تو اس کی یہ پروگرام رہتی ہیں اس کو گائیڈ لینڈ چاہیے ہوتی ہے تو آج کے پروگرام کی سب سے اہم بات ہے کہ میرے ساتھ اس وقت دوبائی کی جو یو اے کے بات کروں پھر دوبائی کی بات کروں تو دوبائی ایمبیسی سے میرے ساتھ اس وقت گیسٹ پیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم لوگ آج جاننا چاہیں گے یہ ساری پروگرام جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے حل کیا ہیں ان کے حل کے لیے کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں تو یہ سارے وہ ٹاپک ہے تو یہ سارے وہ ٹاپک ہے جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اپنے گیسٹ جو میں پہلے جیسے میں نے اناؤنس کیا تھا اسی کی طرح سے اسی حوالے سے گیسٹ کے پاس میں جاؤں گا پوچھوں گا اور گیسٹ بھی میرے ساتھ ایکسیلنسیز ایکسیلنسی ہیں گیان چند صاحبیں ایکٹنگ جنرل کو ایکٹنگ کونسٹ جنرل ہے یہ ایمبیسی سے ان کا ہے اور ایمبیسی سے آج اسپیشل ہماری کیٹو ٹی وی کی ایک کال پہ یہ آئے ہیں ہمارے پاس کونسل دوبائی سے تو ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ دار کرتے ہیں تینکیو سو مجھ سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور کیٹو سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اپنی اس جو کاوش آپ نے کی اس پر ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے تینکیو سو بری مچ کہ ایک کال پہ آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹے ہوئے ہیں بہت شکریہ یاسر صاحب سب سے پہلے تو آپ لوگ شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیئے یہاں پرانے کا اور اس چینل کے ساتھ ہمیشہ ہم ساتھ رہے ہیں اور یہ چینل بھی ہمارے ساتھ رہا ہے بلکل تو پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن ایکسیلینسی میں نہیں ہوں کیونکہ ایکسیلینسی یہاں پر ایمبیسٹر ہوتے ہیں یہاں پر کانسل جنرل ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیم دے ایکٹنگ کانسل جنرل جی بلکل تو ہم تو ادنا سے ایک افسر ہیں نہیں ہمارے لیے بلکل آپ ایکسیلینسی ہم لوگ کانسیلر کریں گے کیونکہ جتنے ایکٹنگ کانسل جنرلل ہی لوگ ماشاءاللہ سے جس طرح آپ جس طرح سے ایکٹیو ہیں اپنی کمیونٹی میں جس طرح سے آپ ان کی پرابیمز کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہائی نیس ہمارا کہنا بنتا ہے اور وہ آپ بلکل اس کے ڈیزرور بھی کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑی سر میں جو ابھی پراغرس ہماری چل رہی ہے یو ای میں ایک جو بہت اچھی اچھی اچھیمیٹ ہم نے دیکھی ہے تھرٹی ایت جون کو جو آپ نے اناؤنس کی ہے ایک اپلیکیشن اور یہ اپلیکیشن وہ ہے کہ جو پورے کونسلیٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں یہ میرے حیال میں پہلا ہے دوبائی کونسلیٹ جس نے یہ اپلیکیشن لانچ کی ہے اور اس کا سیرہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کی ساری یہ محنت ہے یہ کوشش ہے جس طرح سے آپ نے اس کے پیچھے مطلب پورا بیگراؤنڈ میں کام کیا ہے پوری ٹیئے میں آپ کی تمہیں چاروں کے سب سے پہلے آپ اس اپلیکیشن کے بارے میں بتائیں کہ اپلیکیشن کا خیال کس طرح سے ذہن میں ہے کیونکہ بہت اہم ضرورت ہی وقت کی اور کس طرح سے اس کو اپنے امپلیمنٹ کیا کس طرح سے اس کے پیچھے کام ہو تھوڑا سا یہ بہت آ رہے ہمیں بہت شکریہ ایسر صاحب دیکھیں جی اپلیکیشن کا آئیڈیا تو اس طریقے سے آیا کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتا جوریس ڈکشن ہماری بہت بڑی ہے جی اس کانسلیٹ جنرل کے انڈر دوبائی شارجہ عجمان فجیرہ راستخ خیمہ عمل کوئین یہ ساری سکس سٹیٹس آتی ہیں جی جی اور وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے بلکل اب مثال کے طور پر یہاں سے آپ راستخ خیمہ چلے جائیں تو دو ڈائے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے بلکل وہاں پر اگر کسی مزدور بچاری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک تو وہ پھر اکیلا ہوتا ہے اس کی فیملی یہاں پر ہوتی نہیں تھی اس کی ڈیتھ باڈی کو پاکستان بھیجنے کے لیے وہاں اس کا کوئی دوست ہوتا تھا یا بھرپا عزیز ہوتا تھا جو بچارہ کاغذات پورے کرتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا وہ کر کے اس کے بعد سارے کاغذات لے کے پھر بچارہ ہمارے پاس آتا تھا کاؤنسلیٹ ٹھیک ہے کاؤنسلیٹ میں ہمیں اس کا پاسپورٹ کینسل کرنا پڑتا تھا پھر اس کی دو ٹائپس کی اینوسیز ہمیں دینی ہوتی تھی اس کے بعد دوسری جو بھی ہیلپ ان کو چاہیے ہوتی تھی امبالمنگ کے لیے یا پھر سپری کے لیے یا پھر دوسری ٹکٹ بوکنگ کے لیے وہ ہم کرتے تھے اس کے بعد جاتے تھے اس میں نانوی ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ جو ہے جو دوسرا اسی ڈیتھ باڈی کی مدد کر رہا ہوتا تھا وہ بھی زائر سی باتیں دھیاری پہ ہوتا ہے وہ چھٹی نہیں کر سکتا وہاں سے آ نہیں سکتا تھا اور ساری چیزیں پوری کر کے پھر یہاں ہمارے پاس آتا تھا یہاں سے پھر واپس جاتا تھا واپس جا کے پھر اس کو پروسس کرنا پڑتا تھا اسی چیز کو ہم نے دیکھا ہم نے کہا جی اس کو آسان کس طریقے سے بنایا جائے وہاں سے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی ریموٹ اپلیکیشن کریں کوئی ایسی چیز لے کر آئیں جس سے وہاں پر بیٹھے ہوئے بندے کو ساری چیزیں مہیا ہو جائیں تو پھر اس سے ہم نے آئیڈیا لیا اور پھر اس کے اندر دوسری چیزیں ہمیں شامل کرتے گئے ہیں وہ اپلیکیشن پر آگے چل کے ہم بات کریں گے تو مزید ڈیٹیلز میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں کہ وہاں سے وہ چیز ٹرگر ہوئی اور پھر ہمارے جو ایکس کانسل جنرل صاحب ہیں احمد احمد صاحب ان کو میں نے آئیڈیا دیا تو ان کو بڑا پسند آیا پھر ہم نے ایون فارم منسٹر صاحب شامل کرشی صاحب کے سامنے بھی یہ چیز رکھی ان کو بتایا ان کو اکسپلین کیا تو ہمارا ان کا ایک آئیڈیا ہے ایف او فارن آف ویجن ایف او اس کے تحت اس کے امبریلہ کنڈر ہم نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے اس کو لانچ کی ہے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست لانچ ایک سر میں جس طرح سے آپ نے ایک دھماکہ کر دیا ہے پورا اور دھماکہ کیوں نہ ہو کیونکہ اب دیکھیں جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی ہماری فنگر ٹپس پہ چلی گئے موبائل تک پہنچ گئے گئے تو ہم باقی چیزوں کو اپلیکیشن ہر چھوٹی سی چھوٹی مطلب اور گروسٹک تک دیکھ لیں تو اپلیکیشن لانچ ہوئی تھی تو ایک بہت ہی زبردست میں کہتا ہوں اس وقت یہ ایک انیشیٹیو جو لیا گیا ہے قابل تحسین ہے اور ہم لوگ دیکھتے تھے جب جاتے تھے کونسلیٹ میں ماشاءاللہ سے کافی بہتری ہو چکی ہے ہر چیز میں لیکن پھر بھی ضرورت صبر کی تھی کہ اس بارے میں سوچے جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے آپ نے تو سوچتے سوچتے اس کو امپلیمنٹ کر دی اور ایک دم سے دھماکہ کر دی اور ماشاءاللہ سے جتنی زبطہ سے ہمیں فیڈویک اس وقت مل رہی ہے اپنے کمیونٹی کی طرف سے ماشاءاللہ اس کو اپروچ کرنے کے لیے اور پھر اتنے سارے اس میں اپنے فیچر اتنے آسان کر دی ہیں آگے چل کے ہم لوگ ون بائی ون اس کو ڈسکس بھی کریں گے تو ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو کمیونٹی اس وقت یو ای کے اندر ہے تو دیکھیں جساں سے میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا میں سب واحد دوائی ہے کونسلیٹ ہے جس نے یہ اپلیکیشن لانچ کر کے اس کو ماشاءاللہ کریٹٹ ڈیفینیٹلی آپ اور آپ کی ٹیم کو جا رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ ہے تو ایزی ہر طرح سے مطلب اندرسٹینڈنگ ہوتے ہوئے جو مطلب اندرسٹینڈنگ ہوتے ہوئے جو مطلب اندرسٹینڈنگ ہوتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سے لے کے پھر سکناٹی لیے جی اسلام علیکم ہلو جی ہلو اسلام علیکم ہلو کچھ ٹیکنیکل پراؤگرمز ہیں آواز دراب ہوئی یہ کال جی سر میں چاہ رہا تھا کہ تو اس اپلیکیشن کے ایکسس کے بارے ہوتا ہے کہ ایکسس کیسے ہو سکتا ہے شکریہ جی چونکہ ہم نے تیس جون کو اس کو لانچ کیا تھا اور لانچ ہم نے ایک تو لانچ کر دیا ساتھ میں ہمارا ہیوں سمجھے کہ ہم نے اس دن بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہمارا یہ ہے اس میں ایمپرومنٹ کی ضرورت بھی ہے ایمپرومنٹ سجیشن جتنی آئیں گی کمیونٹی کی طرف سے وہ اس میں شامل کریں گے فیلال یہ اپلیکیشن ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اویلیو ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے اور پلے سٹور میں نہیں آوالی پلے سٹور پہ اس لیے نہیں کیونکہ زہرش باتیں گوگل پہ بھیجھتے ہیں تو گوگل اس کو ریویو میں ڈالتا ہے اور جب گورنمنٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کا ریویو ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اچھا سو دیٹس اندر ریویو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی گوگل اس کو اپروو کرے تاکہ اس کو لانچ کر سکیں پلے سٹور پہ اس کے لابے آئیوز پہ بھی ہم سر مازمت کی ساتھ میں لے کال دھول پہ ہے پہلے بریک لیتے ہیں بریک لے کے تو پھر میں یہیں سے کانٹینی کر رہا ہوں جی نازمین بیک کرتے ہیں آپ کو پرگرام میں اور کالر ہمارے ساتھ ہول پہ ہیں سب سے پہلے کال لے کے پھر کانٹینی کرتے ہیں سرام علیکم ہلو ہلو شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم اب بھی ہے جی سر بریک بھی جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو اپلیکیشن کو ایکسس ہے بلب تک چونکہ پلے سٹور باقی اس میں نہیں ہے تو اب بتا رہے تھے پلیز میں یہ بتا رہا تھا کہ فلال پلے سٹور میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ گوگل کے ریویو میں ہو جو یہ ریویو ختم ہوگا اس کا پیریڈ انکریب انشاءاللہ ہم لوگ سے دیکھ سکتے ہیں ابھی جو آپ بتا رہے تھے ابھی ہمارے جو ویب سائٹ ہے پاکستان کانسلیٹ دبائی ڈاٹ اے اس پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر موبائل اپلیکیشن ہے وہاں سے آپ انڈرویڈ بھی فلال ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اچھا انڈرویڈ پہ آئی فون پہ ابھی وہ ہفتہ ایک لگے گا انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اس کو لانچ کر دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ناظرین جیسے کہ فیدویک ہمارے پاس اس کی قیریز بلکہ ایسی تھی کہ یہ اپلیکیشن بہت سارے ہمارے ویورز نے کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن ان کو ایکسیسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے سر نے بڑے اچھے سیکس پلان ہم کو کیا ہے کہ اب ان کے آپ ویب سائٹ پہ جائیے کانسلیٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے لنک ہے اس کو لنک کے ذریعے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ڈاونلوڈ کیجئے لیکن جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ صرف ابھی یہ انڈرویڈ سسٹم پہ اویلیبل ہو سکتی ہے آئی فون پہ پھر بھی کچھ اگلے ایک ہفتے تک یا دس ان تک شاید آپ کو انجزار بھی کرنا پڑے گا سر اس اپلیکیشن اپلیکیشن تو ماشاءاللہ سے آگئی لانچ کر دیا آپ کی افرٹ سے ماشاءاللہ جتنے بھی اس کو مطلب آپ بیزی کر سکتے ہیں اس کو میں نے ریویو کیا دیکھا ہے ماشاءاللہ تو میرے پاس ایک سوال ہے کہ عام لوگوں کے سفائدہ کیا ہوگا لیکن پہلے میں کال لے کے جی سلام علیکم ہلو 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 جی آواز آ رہی ہے جی بات کیجئے اب بات کرتے جائیں ہلو ہلو دراپ ہو رہی ہے کال کوئی ٹیکنیکل پرابیمز جی سر میں پوچھ رہا تھا کہ اس اپلیکیشن سے ڈیفینیٹلی جو آم لوگ ہیں جب میں بات کرتا ہوں تو آم لوگوں کی مطلب جو لیبرز ہمارے ہیں جو بلیو کالرز جن کو ہم لوگوں اپن بھی کہتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ تو ہم نے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایزی ایکسیس ہے لیکن پھر بھی اس اپ کی ایک اچھی بات یہ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر ہم نے اس کی اردو ورزن وہ بھی ملانچ کر رہے ہیں تو جب آپ انسٹال کریں گے تو اس وقت آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ اردو یا پھر انگلیس دونوں میں کھولنا چاہتے ہیں تو اردو ہماری جو لیبر طبقہ تقریباً پڑھ سکتے ہیں تو جب اردو میں وہ آپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان میں بہت ساری ان کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اس کے علاوہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے پاکستانی لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کسی لیبر کی مدد کر دیتے ہیں اگر کوئی ویسے لیبر کسی پاکستانی کے پاس جائیں کہ اپلیکیشن لکھیں وہ میرے ساتھ کانسلیٹ چلیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا بجائے اس کی گوہ کہ یہ اپلیکیشن ہے اس کے اوپر مجھے کام کر کے دے تو وہ ان کے لیے بڑا آسانی سے آسانی سیولیبل ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے مطلب جب اردو کی اپنے وزن کے بات کرتے تو میرے حال میں وہ بلکل آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد تو کچھ چیز بجتے نہیں ہو تو ہم لوگ پاکستانی جاں جاں بھی ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں لے چیز سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی ساملی کیوں ہلو آگے چلتا ہوں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ کمیلٹی جو آور سیز میں ہے ابھی صرف اس کو ایکسس یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی بات کرتے ہیں اپلیکیشن آپ کے موبائل میں چلی جاتی ہے تو باقی ممالک کے لوگ جس کو ایکسس کر سکتے ہیں ابھی تو چونکہ یہ کھلی ہے اوپن ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ فنکشنز ایسے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپ کو یوز کرنے ہیں مثال کے طور پر جوب لیٹر ویریفیکیشن ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی جوب آفر ہوتی ہے یہاں سے دبائی سے یا کسی بھی سٹیٹ سے اور زیادہ تر فیک جوبز کے لیٹر لوگوں کو ملتے ہیں اور مختلف ایجنس ان کو فراڈ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور مسائل ہوتے ہیں اب وہاں بیٹھے ہوئے وہ وہ اپنے جوب لیٹر کو ویریفائی کرا سکتے ہیں مطلب اس کی تصویر کہیں چاہیں گے کچھ انفرمیشن اس کے اندرے وہ اپلوڈ کر دیں گے ویڈن سیون ورکنگ ڈیز میں ہم یہاں سے ویریفائی کر کے اسی اپلیکیشن کے اوپر اس کو ریپلائی کریں گے کہ یہ آپ کی جوب جو ہے ویریفائیڈ ہے صحیح ہے جنویر میں یہاں پر نہیں ہے تو مطلب یہ کہ یہ پاکستان میں باقی بھی اوپن ہے پوری دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن دار سی بات ہے کہیں اور بندہ کیوں اس کو یوز کرے گا وہ ان کے لیے ریلیمنٹ ہو جائے گا صرف یو ای میں اور پاکستان کے لیے یہ ریلیمنٹ ہو جائے گا اکشہ ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے اس اپلیکیشن کے کرم بات کریں تو اس میں مختلف آپ نے کیٹیگریز رکھی ہیں اور وہ کیٹیگریز وہ ہیں جو کہ ہر بندے کی سمجھ میں بھی آتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ بھی ہیں مطلب جیسے سب سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا پروسس رہتا ہے اس کے بعد اٹیسٹیشن کا پروسس رہتا ہے تو میں ون بائی ون جانا چاہ رہا ہوں جو سب سے زیادہ تکلیف تھے مرحلہ ہوتا تھا لوگوں کے لیے کہ ڈیڈ باڈیز کا ان کی ڈیڈ باڈیز کے لیے تو پروسس ان کو پتا نہیں ہوتا اس اپلیکیشن میں سپیسیفکلی ڈیڈ باڈیز کی ترسیل کا جو سسٹم ہے وہ کتنا آسان ہو اور کتنا ایزی ایکسیسیبل ہے لوگوں کے لیے دیکھیں جیس کے اندر دو چیزیں تو اس میں دی گئی ہیں پورا پروسیجر دیا گیا ہے کہ لوکل وریل کے کیا پروسیجر ہے کیا کہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے اور باڈی کو یہاں سے پاکستان لے جانے کے لیے آپ کو کیا کہ ڈاکومنٹ چاہیے کس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا اچھا وہ پروسیجر جو ہے بیسکلی مثال کے طور پر یہاں پر الان کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مین جو ڈاکومنٹ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا ڈیتھ سیٹیفیکٹ یہاں کی یوی کی ایتھارٹیز 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 اس ڈیتھ سیٹیفیکٹ ایتھ سیٹیفیکٹ کرنے سے پہلے کچھ پروسیجر ہوتا ہے مثال کے طور پر پوسٹ مارڈنم کرتے ہیں یا پھر میڈیکل رپورٹ بناتے ہیں پولیس رپورٹ بناتے ہیں فائنلی آکر ڈیتھ سیٹیفیکٹ اور انگلیش دونوں رہتے ہیں ایک سیمپل انگلیش میں انو سی چاہیے ہوتا ہے اور ایک پاسپورٹ کینسیلیشن پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کینسیلیشن کا ٹھپا لگا ہونا اب ہم اس سسٹم کے طرح یہ کر رہے ہیں کہ بندہ ڈاکومنٹس اپنے ڈالے گا جو بھی کانٹیکٹ پرسن اپنی ڈیتیلز ان کو جو ہی ریسیو ہوگا تو وہ آثورٹی جس نے ڈیت سیٹیفیکٹ ایشو کیا ہے اس کو کال کر کے کنفرم کرے گا کہ یہ باقی ڈیت سیٹیفیکٹ انہی نام سے ایشو ہوا ہے جب وہاں سے کنفرمیشن ہو جائے گی تو ہمارا ایک آٹو جنریٹیلز سسٹم ہوگا پیچھے جس کے جو کہ تین چیزیں جنریٹ کرے گا ایک بائی لینگول انو سی دوسرا انگلیش میں جو انو سی ہے وہ اور تیسرا پاسپورٹ کینسلیشن سیٹیفیکٹ یہ تینی تینوں ڈاکیومنٹس کیو آر کورڈ کے ساتھ ہوں گے وہ اسی وقت جنریٹ ہوگے اس بندے کے پاس چلے جائیں گے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا پرنٹ لے گا اور پھر آگے کا پروسیجر کر کے اس سیٹیفیکٹ کو کوئی بھی اگر چیک کرنا چاہے تو وہ صرف ان میں موبائل کی کیمرہ سے کیو آر کورڈ پر رکھے گا تو وہ ہمارے جو ویریفیکیشن والے سسٹم ہے اس کے اوپن ہو جائے گا اور وہ جینمن ہے یا نہیں ہے وہ سب پتا چل جائے گا تو مین تو سب سے بڑا فائدہ یہ ڈاؤ باڈی باگ ہوتی تو بہت آسان ہو چکی جس طرح آپ سکین کرنے موبائل سے تو اس میں پوزیٹیو سائٹ پہ ہم نے دیکھ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے بات کی کہ ہمارے انج انجوگیٹیوٹی لوگ بھی ہیں یا پھر سکیننگ وہ پر نہیں ہو رہی آپ تک پہنچتے اسی وقت ہمارا بندہ اس کو آئی سہولت بھی ہے کہ آپ اس ہم کانٹیکٹ کریں کہ آپ کا یہ ٹھیک نہیں اس طریقے سے اس کین کریں اس کین کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف فورٹو کینج زبردست بڑی زبردست فیچر ہے میرے پاس ایک بریکر ٹائم ہو رہا رہا اور یہ ساری وہ چیزیں جو کہ پردیسیوں سے جڑی اور یو اے ہمیں دوبئی ماشاءاللہ سے کانسلیٹ کی یہ ایک ایفرٹ سے اور پہلا کانسل خانہ ہے جس نے اپلیکیشن لانچ کی اسی پر بریکر ٹائم میں ہمارے ساتھ جڑے رہے گئے یہ سے میں کانٹین کروں جی ناظرین ویلکم بیک کرتا آپ کو پروگرام میں میرے پاس کولر لائن پر پاکستان سے بات کرتے جی سلام علیکم جی جی میں غلام عمد تنولی بہت پاکستان منصر رہتے جی پاکستان منصر رہتے غلام عمد تنولی صاحب جی آسر میں آپ کٹو ٹی وی جی پروگرام پردیسان کے رہنگ میں جی جو آپ کٹو ٹی وی پاکستان کے مسائل کو اجازر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ کٹو ٹی وی آپ کی مسائل سے تارک عزید دانی کو اجازر کیا گیا تھا جی 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 پاکستان کی کون سنگلی میں کچھائی گئی جی چیز نو لاکھ ریال پیٹ کی جی جی اور اس میں یہ پاکستان کو اس کی آواز اٹھائی گی عواز پاکستانیوں کی اور اس میں ایک تارک عزید ہی نہیں بلکہ اور بکی پاکستانیوں کی آزاروں پاکستانی اس کی بہت پاکستانی رہا ہوں جی بالکل ایسا یہ اور تارک عزید کا کہہ اس وقت پاکستان کی سب کمیٹی بڑھائی کی ہے جس کو عزمہ ریال صاحب آج دون نے کومی سمیلی کے اندر پوائنٹ آف آرڈر کے پیش کیا تھا جی اور جس کی مرتضاء عباسی صاحب نے بہت جرز اور خلوص کے ساتھ اس کو پراسز کیا ہے جس کے لئے عزمہ ریال صاحب کے اور مرتضاء عباسی کے اور کٹو ٹی وی اور آپ کے خاص کر گئے یاد صاحب آپ کے ہم بہت شکور رہے کہ آپ نے اس کیس کو اتنا آئی جی کال بھی ڈراپ ہو ہے جی سر میں آپ سے تھا کہ ہم لوگ جب بات کر رہے تھے اپلیکیشن کی ایک سیس کی تو آپ نے بتایا کہ اس میں اردو وریانز بھی آ جائے گئے اس میں باقی جو آگے چل کے مزید بہتری ہو سکتی تو وہ بھی کی جائے گی ایک جو بڑا ہی دوسرا پیچھیدہ مسئلہ میں جس کو سمجھتے ہوں آورسیز لوگوں کے لئے جو لوگ وہاں سے ایجنٹ کے تھو آتے پھر ان کے یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں دکھائے اور ہوتے ہیں یہاں جب پہنچتے ہیں ان کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے تو ایک آپ نے اس پہ بھی ورک آؤٹ کیا اور اس پہ بھی اپنے پورشن رکھے اس کے لئے میں چاروں کی یہ بتائیں کہ ویزا پھر اس کے جوب لیٹر ویریفکیشن یہ کیا چیز ہے کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں جی اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا جوب لیٹر ویریفکیشن کا سلسلہ اس کے اندر ہی ہے ان کا جوب لیٹر یا جوب کی جو اگریمنٹ اس کا ڈاکومنٹ اس میں نے لکھا اگریمنٹ اس کے اندر وہ اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے ہم یہاں جیسے جوب لیٹر کو ویریفائی کریں گے اسی طریقے ان کے اگریمنٹ کو بھی ویریفائی کریں گے کیونکہ ہمارا فیلڈ کے بندہ خود اس کمپنی میں جائے گا ان سے بات کرے گا ان سے دیکھے گا ویریفائی کرے گا کہ یہ واقعی بیچ میں کوئی ایجنٹ کسی قسم کی کہ وہ نہیں کر رہا تو وہ پھر ایکچل پکچر ہے وہ پھر ہم اس بندے کو کنوے کریں گے کہ یہ یہاں پر تیہ ہوا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا وہ ٹھیک ہے یا پر غلط ہے یا پر اس میں کوئی کون بات کرے ہیں آنیل کمار آنیل کمار بات کرے ہیں آنیل کمار مجھے رہا سیجی سے آپ سے پھوچھا ہے کہ کافی عرصے سے آپ کے سوشل میڈیا آپ تھوڑا سا والیم آپ نے اپنے اوچے کیجئے کہ کلیر نہیں آرہے آپ کے آواز جی میں کلای کافی عرصے سے کافی اپنے پلیٹ فران پا رہے کنیل کمار بائی آنیل کمار بائی ہم نے ڈسکرس بھی کیا تھا میں اچھا رہا ہوں کہ سر خود اس کو ڈسکس کریں گے یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی دے پہلے میں ڈسکس کیا تھا ایکسیسے بل ہے آپ دیکھ کے لئے پرگرام اور سر پھر سے بتا رہے ہیں کہ اس پر ایکسیس کے سی کرنا ہے اور سکرین پہ بھی ہم نے اس کو کانٹینیو کر دیں گے کہ کس طرح اس کے مینویل کیا ہے اور کس طرح اس کے ایکسیس کیا جا سکتا ہے ٹھیکی اب دیکھ کے لئے میں www.pakistanconsulate dubai.ae اس پہ جائیں گے انڈرویڈ کے اوپر وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں پلے سٹور پہ فلال اس لئے نہیں آئے بھی ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ گوگل ریویو میں ہے سکرین پہ بھی دکھائی جارہی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس چیز کو ریویو سے جو ہٹے گی تو انشاءاللہ وہ اس پہ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ اپنے ایپل سٹور پہ بھی آ جائے گی اور اردو برجن بھی اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر وہ آ جائے گا تو بلکل ایزی ایکسس ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائے ویب سائٹ پہ جا کے لنک ہے لنک کو کلک کیجئے اور آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور جیسا کہ سر نے پہلے بھی ایکسپین کیا تھا کہ ابھی فی الحال یہ صرف انٹر اٹس سسٹم پہ ایزیلی ایکسسیبل ہے ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے اور ایپل پہ بھی اگلے چند دیروں میں انشاءاللہ یہ ایپل جو ڈیوائسز ہیں ان پہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ ہم لوگ بات کر رہے تھے مطلب لیبر کانٹیکٹ اور ساری چیزیں ایک سب سے بڑا فچیدہ مسئلہ ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ لوگ لٹے پوٹے ایجنٹس کے تھو یہاں پہنچتے تھے پھر یہاں کسیل کچھ اور ہوتا تھا وہاں سے کچھ دکھایا اور زیادہ تھا اب اگر یہ اپلیکیشن جس طرح سے لانچ ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا فیچر جترین اس کو ڈیفائن کریں ہم لوگ کمیں اور بہت ہی قابل تحسین ہے یہ چیز کہ وہاں آپ گھر سے بیٹھے ہوئے پاکستان ایمبیسی کو یہاں پہ دبائی ایمبیسی کو کونسٹرک آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور وہ ساری سروسز آپ کو مہی ہو سکتی ہیں اس چیز پہ کافی سارے لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ یہ بندہ ہے اس سے ملیں آپ اس سے ملیں لیکن اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ صرف اب تھوڑا سا بتا دیں کہ ڈاکومنٹس لوڈ کرنے کا اور اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پہلے میں ایک آل ایک آل دیکھیں پھر ڈراپنا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں نبیل عوان بات کروں جی نبیل بھائی ابودعوی سے بات کریں ہوں جی میں ابودعوی سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا آج کا پروگرام بھی بلکل منفرد ہے ایکٹنگ سی جی صاحب گیان چند صاحب آئے میں ہیں اپلیکیشن جو انہوں نے لانچ کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے اس سے بہت لوڈ کانسلیٹ پہ کم ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اور ہم اپنے کمیونٹی کے حساب طبیعی پاکزارہ گروپ اور پاکستانی کمیونٹی کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جتنا گائیڈ کر سکیں جی وہ اپلیکیشن یوسفل بنائیں ٹھیک ہے اور میرا سوال یہاں بے سر یہ ہے کہ ایمبیسی کے اندر یا کانسلیٹ کے اندر جو بزرگ پاکستانی آتے ہیں کسی کام کے لیے یا معذور جو آتے ہیں ان کے لیے کوئی فیسلیٹی ہے کوئی ان کو ٹیٹین کرنے کے لیے تاکہ وہ کیوں میں اور پریشانی میں نہ رہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کے بہت مائنر سے ہمتفائنز ہوتے ہیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے وہ جیلوں میں کافی کافی عرصہ بند رہتے ہیں تو کانسلیٹ ان کے لیے خود کچھ کرتی ہے یا صرف وہ لوگ اگر آئیں کوئی اپلیکیشن تو کچھ کرتے ہیں تو کانسلیٹ لیے دونوں جیزیں اگر گائیڈ کر دیں ہمیں اور بہت شکریہ سر کا میرا ہم کو سلام دیجئے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی سر دو سوال ہیں بہت شکریہ جی نویل صاحب بہت شکریہ آپ کال کرنے کا پہلا جو سوال انہوں نے کیا بالکل ویلیڈ کوسٹین ہے ان کا کہ جتنے سینئر سیٹیزن ہمارے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں ان کے لیے کیا فیسلیٹیز ہیں پہلے تھی میں بتا سلوں کہ ہمارے جو کانسلیٹ ہے وہ پرانی بلڈنگ ہے بلڈنگ کے مسائل ہیں آلریڈی وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو آتے ہیں لیکن ہم نے ان کے لیے پھر بھی کوشش کی ہے رینویشن کر کے جگہ بڑھا کے ایکسٹینشن کر کے اس طریقے سے ساتھ میں ہم نے جو معذور لوگ آتے ہیں ان کے لیے ویلچئر کا سسٹم وہاں پر ہے ہیلپ کا ہے جو ہی بندہ گاڑی سے اترتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہیلپ لے کے دیا جاتا ہے کیوں سسٹم میں ہم نے یہ رکھا وایا ہے کہ چونکہ ہمارا وہ ٹوکن سسٹم آٹومیٹ ہے جب آتے ہیں تو آپشن دیتے ہیں وہ بندہ ہمارا جو ٹوکن نکالے گا وہ فیملی کے لیے ایلڈر سیٹیزنز کے لیے اور نارمل ٹوکن فیملی اور ایلڈر سیٹیزنز جس میں یہ جو دوسرے جو ہیں ڈیفرنٹلی ایلڈ لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں ان کو سب سے پہلی پرائیٹی ملتی ہے اگر اینڈ میں بھی آئیں تو سب سے پہلے ان کی پرائیٹی ہوتی ہے اس کے بعد فیملی کی پرائیٹی ہوتی ہے اور پھر نارمل ان کی پرائیٹی ہوتی ہے پرائیٹیز کٹیگری ویسے ہیں کٹیگریز میں ہیں اور وہ اسی طریقے سے اس کو پریس کر کے وہ ٹوکن نکالتا ہے اور وہ پھر اسی طریقے سے چلتا ہے لیکن چونکہ آگے چل کے یہ ہمارا ہے پہلے کاؤنٹر کا پہلے کاؤنٹر کے بعد جو ایک ٹوکن نکلتا ہے جو اسلامباد سے جنریٹر ہوتا ہے وہ پھر دارسی بات اسی طریقے سے چلے گا مثال کے طور پر ایک ہم نے ٹوکن نمبر نکال دیا یہ پندرہ اور ابھی ایک بندہ آیا اور وہ دیفنٹلی ایوڑل ہے تو اس کو پریائیٹی تو مل جائے گی فرس کاؤنٹر کی اس کے بعد چونکہ وہ سسٹم ہم اس کو منٹ نہیں کر سکتے وہ اسلامباد سے منیٹر ہوتا ہے اور وہ اسلامباد والے بھی اس کے اندر فیلال کچھ نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس رن سے چلے گا لیکن یہ ہے کہ فرسٹ والی جو لائن ہے وہ آوائیڈ کر کے وہ پہلے آ جائے گا اس میں مطلب پریائیٹیز ہر جگہ پہ پریائیٹیز ہیں دوسرہ ان کا تھا کہ قیدیوں کے لیے کچھ آپی دل سے سپورٹ ہو سکتی ہے دیکھیں قیدیوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بتاتا چلوں کہ پاکستان کانسٹر دوبئی نے لاسٹ یر سے ہم نے ایک لیگل فرم ہائر کی بھی ہے وہ فرم ہم اس میں لیگل کنسلٹیشن دیتے ہیں فری اف کاؤس کیونکہ گورنمنٹ کی ہائر کی بھی ہے تو ہم فری اف کاؤس کرتے ہیں اور بڑی اچھی کمپنی ہے اس کو آئر کیا ہوا ہے اس کے اندر بڑے اچھے وکیل ہیں اور ویل نون کمپنی ہیں آپ کے جو کہ وہ کام کھیک لیے تو ایک تو ہم لیگل ہیلپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو مائنر فائنس ہوتے ہیں اس کے لیے کانسلٹ خود بھی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ جو دوبئی میں یا پر نورڈن امیریٹس میں جتنے مخیر حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کو تو ہم سلام کرتے ہیں وہ ہر وقت مدد کرتے ہمارے کھڑے رہتے ہیں اور ان کی ہم مدد لیتے ہیں وہ چھوٹے موٹے جتنے فائنس ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے پی کر کے ان کو نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسائل یہاں پر یہ ہیں کہ فائنس لوگوں کے بہت سارے ہیں پانچ ہزار سے لے کر کوئی پانچ لاکھ ایک ملین تک فائنس فائنس ہیں بلکل اور وہ ہماری لیسٹ کبھی آپ دیکھ لیں تو وہ ملینس کی تعداد میں ہیں کیونکہ زیادہ سے بات ہے ہماری اپنی جوریسڈکشن میں 1.2 ملینس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو اس جوریسڈکشن میں اور مختلف جیلز میں لوگ ہوتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے کوئی فائن وغیرہ پی کر کے اس کو ختم کریں ایک اور چیز جو ہم نے ابھی کی گئی ہے نیگوسییشن کی کہ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہیں جن کے فائنس یا لیبر میں سوری کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں لینڈ کے پروپرٹی کے کہ آپ نے رینٹ پی نہیں کیا ہے آپ کا چیک باؤنس ہو گیا ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا اور آپ کے اوپر کیس بن گیا اور آپ ہنسے ہو اس طریقے سے ہم ان سے اپلیکیشن لیتے ہیں پھر ان کے لینڈلوڈ سے بات کرتے ہیں اور ہم تقریباً کوئی 90 پرسن اس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے ہم بات کر کے کہ ہم ڈائریکلی جب بات کرتے ہیں لینڈلوڈ سے تو 50 پرسن 40 پرسن 60 پرسن اسے ڈسکاؤنٹ ویسے ہم لے لیتے ہیں کہ یہ پھنسہ آیا یہ کرونا کا زمانہ تھا اس لیے سے مربانی کرو پھر جو ریڈیوزڈ اماؤنٹ ہے اس میں ہم بندے سے خود سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی آپ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں ہم بھی اپنی پوری ہاتھ پاؤں مارتے ہیں جو جنیون کیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن فرنکل سپیکنی سب کے لیے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ بہت سارے ہیں مسائل بڑے ہیں اماؤنٹ بہت زیادہ ہیں کمنڈا پاکستان کے پاس بھی سیدھی سے بات اتنے پیسے نہیں نہیں ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ ہم ٹھیک ہے میں اسی کو کانٹیلی کرتا ہوں کافی در سے کالر ہول پہیں مارش صاحب جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کریں کہاں سے بات کریں میں شہاب بات کرتا ہوں ابودعبی سے شہاب ابودعبی سے جی شہاب بھائی ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ٹھیک خدی کے ساتھ پہلے تو میں ایکٹنگ سی جی کو سلام کرتا ہوں والیکم سلام دوسری باتی ہے کہ ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں جو انہوں نے ایپ لانچ کیا ہے جی وہ کہتے ہیں دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو جی آس میں دل کا ساتھ میں چھوڑا ویسے ہم گبرائے تو بلکل ایسا ہی ہے زیادہ بیس میں بیس سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور ہم نے یہاں ڈیفرنٹ روپ دیکھے ہیں تو یہ جوان ینگ سس مجھے ان کا نام دیکھ کہ اپنا گیان چند دوست یاد آئے جو اسکر سکوٹلنگ میں انجنئر تھے اچھا یہ لانچ کی بلکل ایسا ہی ہے اور ریکویسٹ کیا ہوگی کہ جو بیوروکریٹک بیہیوئر ہے ہمارے داروں میں انشاءاللہ یہ اس کو بھی اور کم کریں گے بلکل اور ہمارا جو مزدور طفقہ ہے خصوصاً جن کو وہاں پر رسائی بڑی مشکل سے ملتی ہے جی تو ان کی پراپر مدد ہوگی اور امید یہ ہے کہ انہوں جوان انشاءاللہ اس کو بیوروکریٹک بیہیوئر کو ہی بدلیں گے انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہونا میرا دوسرا سوال اہم ہے کہ یہاں جو لاش ہے کرونا کے ان دنوں میں پینڈیمک میں جی تو میں نے جو جتنی میری معلومات یہ یو ایو والے تو جانے دیتے ہیں جی لیکن جو لاش لواحکین لے کے جاتے ہیں پاکستان جو میری انفارمیشنز ہیں جی کشاور اقلاعباد لاہور ائرپورٹ اور کراچی تو ان کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا بلکل ایسا ہی ہے جی تو یہ نوجوان بلڈ ہے اور ماشاءاللہ جس طرح یہ اگریسیب کام کر رہے ہیں تو یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو بھی یہ دیکھ لیں جی تو میرے حال میں کافی لوگوں کی دعائیں سمیٹ لیں گے بلکل ایسا ہی ہے میرے پاس یہ سوال بھی ہے انشاءاللہ آپ کی کال کے بعد اس پہ ضرور بات کروں گا اور بہت بہت شکری آپ کا کال کرنے کے لیے میں آپ کی دونوں جی چیزیں انشاءاللہ پروگرام میں شامل کروں گا اور اس پہ ڈسکشن گے ہوگی تینکیو سو وری مچ کال کرنے کے لیے اللہ حافظ میں چاہر ہوں پہلے اپنے پہلے والے سبجیک کو وائنڈ اپ کر دیں کہ مطلب ویریفیکیشن کا پروسس جو جوب لیٹر ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیں ایک ضروری چیز تھی پھر ان کے سوال کی طرف آتا جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس طریقے سے وہ وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس افلوڈ کریں گے مطلب بڑا ایزی آپ کھولیں گے وہ آپ سے سوال پوچھیں گے نام بتائیں فادر سام نعم بتائیں ٹھیک ہے اپنا پاسپورٹ بناوا ہے پاسپورٹ نمبر بتائیں یا سین ایسی نمبر بتائیں اور پھر آپ کو جو جوب لیٹر ملا ہے اس کی فوٹو کھینچیں کمپنی کا نام بتائیں سیلری آپ کو کتنی آفر ہوئی ہے وہ بتائیں یہ ساری ڈیٹیلز بنانے کے بعد میرے ہمیں نہ مور دن ٹو ٹری منٹس آپ یہ سارا کچھ کریں گے فون نمبر ڈالیں اپنا اور اس کو اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے وہ ڈاکومنٹ فوراں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کو پھر پیچھے سے پروسس کرتے ہیں پروسس یہ ہے کہ ایک تو ہمارا بیک اینڈ پر بندہ بیٹھا ہوگا اس کے ایک آٹومیٹک رپورٹ جنریٹ کرتا ہے وہ پھر فیلڈ میں بندے کو دیتا ہے ٹھیک ہے اور فیلڈ والا بندہ جو ہے وہ ازارسی بات ہے اس کو فیزیکلی جانا ہوتا ہے اسی لیے ہم سیون ورکنگ ڈیز کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ازارسی بات ہے ایریا بڑا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے کانونی کروائی بھی ہو سکتی ہے سپورٹ ہوگی جی جی اس میں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے کوئی ہو اب اس میں زیادہ تر ہمارے اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو اس قسم کے کیسز کو پھر ہم ایف آئیو کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی پاکستان میں جو اس قسم کے ایجنٹس آپریٹ کر رہے ہیں ان کو وہاں پکڑیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہنچنے کے بعد ہماری پونچ سے دو زیادہ تروں دور باگ جاتے ہیں ہم اس کو اتنا زیادہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم ایف آئیو کو ضرور بیچتے ہیں مطلب یہ ایک زبردہ چیز ہے نا کہ اگر آپ کو ایسے کیسز ہیں جن کو ایف آئیو میں بیچنے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ پوچھ کچھ تو ہوگی نا اس انکوائری چلیں گی تو کہیں نہیں کہیں اس کو روک تھا ہم نے مدد ملے گی بلکل ملے گی ٹھیک ہے کالرز نے جیسے ہم سے سوال کیا تھا میرا خود کا بھی سوال تھا کہ اب جو ڈیڈ باڈیز کرونا کی ہیں پہلے تو یو ای کی گورنمنٹ کی طرف سے رسٹرکشنز نہیں لے کے جا سکتے لیکن اب کافی ساری جو کمیونٹیز کے جو لیڈرز ہیں یہاں پہ ملے ہیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیے اور الحمدللہ گورنمنٹ نے یو ای لیڈرشپ نے اس کی پرمیشن دیئے پرمیشن تو دیئے دیئے لیکن پاکستان سے جو ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو پروبلمز کریٹ ہو رہے ہیں ڈیڈ باڈی کے لیے اس کو ہینڈ آور کرنے کے لیے ان کے لیڈرز کین کو تو وہاں پہ سیوال ایویشن کی طرف سے بھی یا باقی بھی جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کی طرف سے آپ یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں دو دو تین تین دن لگ جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہتی ہے تو آپ کے نالج میں ہے اس طرح کی چیزیں نہیں جی بہت شکریہ جو کالر تھے ان کا شکریہ کہ انہوں نے تاریخ بھی کی جو بہت شکریہ اچھا اس میں ایک تو چیز یہ نہیں کہ دو اسٹیٹس ایک تو یوئی کی اسٹیٹ اور گورنمنٹ پاکستان یوئی کو کوئی اتراز نہیں ہے کرونا باڈی کو لے جانے کے لیے بشرتے کہ ان کی ایس او پی کے مطابق ہم اور وہ ہوتا ہے اسی طریقے سے پاکستان کو بھی فلال کوئی اتراز نہیں ہے پہلے پاکستان نہیں لیتا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ایس او پی ایشو کر دی کہ اس ایس او پی کے تحت آپ باڈی کو لاسکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہمارے یہاں فلال کچھ ہمیں شکایت ابھی آئی ہیں حال ہی میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بہت ساری ائرلائنس ان سے ان سی او سی کی اپروول مانگتے ہیں جو کہ ہم نے خطوط لکھ کی ہم نے کہا بھی بھائے کہ جب آپ نے گورنٹا پاکستان نے اس کی اجازت دے دیئے تو انڈیویجول کیسز میں ہر کسی کو تنگ نہ کریں ہر کسی بندے سے یہ نہ کہیں کہ آپ ان سی او سی کی اپروول لے کر رہے ہیں وہ بندہ پہلے سے یہاں پر اتنے سارے کاغذات جمع کر کے اور ساری چیزیں کر کے ڈیرڈ باڈی کو تیار کر کے پھر بکنگ کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں جی نہیں آپ ان سی او سی کی یا پھر سیویل ایویشن کی اپروول لے کر ہیں تو اس پہ کام چل رہا ہے گورنٹا پاکستان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس چیز کو ویو آف کر دیں باقی یہ شکایت نہیں ہے ہمارے لیے کہ جی پاکستان میں جانے کے بعد ڈیرڈ باڈی کو ان کے لوائیکین کو ہینڈ آور کرنے کے لیے مسائل آتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ ہم گورنٹا پاکستان سے بات کریں گے کیونکہ یہ کام سے لوگوں ہی طرف سے ہوا ہے ہی ہمیں ملی ہیں بلکل بلکل کریں گے اس کے لئے اگر ٹائم ہو تو دوسرا میں سوال میں جا رہا ہوں کہ بریک ٹائم ہو رہا ہے پھر ایک ہی دفعہ کانٹینیل کرتا ہوں جی ناظرین پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں گیان چند ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اندوبئی اپلیکیشن جو لانچ ہوئی اس کے میرے پاس سے کالر ہیں پاکستان سے ہولٹمنٹ سے بات کر کے پھر میں کانٹینیل کر رہا ہوں جی اسلام علیکم علیکم سلام یاسم صاحب کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک تھا عبدالحادی صاحب اب بات کیجئے آپ آپ کا پروگرام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا اور آپ کا ہر پروگرام ہماری انفرومیٹیو ہوتا ہے جی بہت شکریہ سر میں دو کوشنز ہیں آپ کے گیس سے ریلیٹیڈ جی سر جو اپلکیشن لوگوں نے لانچ کی ہے ریلی اپریشیٹیبل ہے مطلب جو لوگ مطلب وہاں پہ رہ رہے ہیں دیفنیٹی ان کی بل واسطہ یا بلا واسطہ کانسلیٹ سے تعلق رہتا ہے جی تو یہ جو اپلکیشن لوگوں نے لانچ کی ہے ہمارے لئے بہت فوٹفول ہے یہ جی اور سیکنڈلی سر میرا قوشن یہ تھا کہ جو امبیسی کے اندر جا کے ہمارا بھی بھی وہاں پہ دوئی میں یا ابودہبی میں وہاں پہ ہمارا سفارش والا کلچر جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے تو کانڈلی میرین سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سفارش والا کلچر کسی طرح یہ ختم کر دیں اور جو کیوئنگ سسٹم ہے وہاں پہ وہ پر اپر نہیں ہوتا مطلب صبح اگر آپ چھ بڑی چلے جائیں وہاں پہ تو لائنوں کی لائنیں صبح لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کانڈلی کیوئنگ سسٹم ایک پر اپر کر لیں مطلب جو لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے اس کو پریشانی نہ ہو یہ توڑی سسٹم ہے ہمارے تو کانڈلی ان سے میری یہ ریکیسٹ ہے کہ ان ایشوز کو سول کر دیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میں آپ کی کال کے بعد کانٹینیو کر رہا ہوں جی میرا آپ سے سوال ہمارے بلکہ پہلے کالر جو شہاب صاحب تھے ابودابی سے ان کا بھی یہ سوال تھا کہ تھوڑا سا یہ جو بھی ہے اس پہ اور میرا خود بھی یہ چیز تھا میں سب سے پہلے ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ میرا جو ذاتی ایکسپیننس ہے میرا پچھلے دنوں پچھلے ہفتے بلکہ کانسٹیٹ کا وزیٹ ہوا تھا تو ایٹ وز ایوز چھوک بیسکلی کہ ہر چیز چینج تھی کیوں سسٹم بلکل پرپر چلے تھا مجھے مطلب ماسک پہناوا تھا کسی نے مجھے شاید پہچانا نا اس طرح سے لیکن میں اپنے طریقے سے گیا ہوں اور جس طرح سے بہایو ان لوگوں نے کیا ماشاءاللہ کہ جس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے کہ مطلب ایک نارمل میں ان کے لیے کسٹمر بن کے گیا ہوں ٹوکن لیا ہے انفرمیشنز پروپر لی ہیں تو میں اب یہ شاید جو کالر تھے ہمارے ان کا شاید ریسنٹ وزیٹ نہ ہو لیکن یہ واقعی میں تبدیلی جو وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے تو بہت زیادہ پہلے سے زیادہ چیز ہو چکے ہیں اور سٹاف کی سپیشلی جو مطلب آپ بہت سوٹیج بوٹی رو بیٹھے ہوتے ہیں پہلے جیسا وہ رویہ اب نہیں رہا ہے تو ہر چیز ماشاءاللہ کیوئی سسٹم کے انہوں نے بات کی تو انہیں کیوئی سسٹم بھی ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے ہر چیز تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا چینجز آئیں ہیں اب نہیں جی بہت شکریہ شکریہ عادی صاحب آپ کا سوال کرنے کا اور اس چیزیں بتانے کا دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ بلکل مانتے ہیں مسائل جتنے بھی تھے اس میں کوئی کورپ نہیں مسائل تھے ایشوز تھے لیکن ہو سکتا ہے عادی صاحب کا آپ پہلے چکر لگاؤ آپ بھی نہ لگاؤ اب چیزیں بہت ساری چینج ہیں جگہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے جگہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ کیونگ سسٹم جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ الیکٹرونک ہے اس کے اندر کوئی ہنکی پینکی نہیں ہو سکتی بلکل ایسا ہی ہے اچھا لائن کا یہ ہوتا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ صبح ہمارا واحد کانسلیٹ ہے جو صبح چھے بجے کھلتا ہے بلکل باقی جتنے بھی کانسلیٹس ہیں آس پاس وہ سارے کے سارے نو بجے آن ورڈز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں چھے بجے اس لیے کھلتے ہیں کیونکہ لیبر کیم سے بسوں کی بسیں بھر کے آتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اب ایک پوری بس آکے اترتی ہے تو اس میں سے چاریس پچاس لوگ نکلتے ہیں ایسا ہی ہے تو چاریس پچاس لوگ ایک دم اندر نہیں جا سکتے ہیں ایسا ہی ہے آبیسلی کیونگ سسٹم اس وقت بنتا ہے اور وہ بہتر ہمیں زیادہ زیادہ کچھ منٹس کے لیے ہوتا ہے کیونکہ لائن لگتی ہے لوگوں کی وہ ٹوکن ایک بندہ پریس کرتا ہے پوچھتا ہے کس کام کے لیے آپ نے جانا ہے وہ ٹوکن پریس کرتا ہے اور وہ ان کو دیتا جاتا ہے اتنی دیر لگتی ہے ٹوکن پریس کر کے ان کو ٹوکن دینا ہوتا ہے ریلیمنٹ بندے کو وہ بھی ہمارا بندہ ہی کرتا ہے دوسرے بندے کو ہم نہیں دیتے تاکہ وہ مسئلہ نہ ہو وہ اس وقت لوگوں کو لگ رہا ہوگا پھر وہ اندر آ جاتے ہیں اندر کی پھر کاروائی جو ہے زارسی بات ہے وہ چلتی ہے دوسرا یہ ہے کہ بیہیوئیر کے اوپر واقعی مسائل تھے لیکن اب اللہ کا شکر ہے اتنے مسئلے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو گورنمنٹہ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب خود کی طرف سے بڑی انسٹرکشن سے ہمارے فورم منسٹر شاہمد قریشی صاحب جو ہے وہ خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں ان کا خود کا ایف ایم پورٹل بنایا گیا ہے جس کے اوپر آپ کمپلین کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی وہ ایف ایم خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں تو وہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹوالائرنس ہے ہی نہیں دوسرا ہم نے ایک تبدیلی یہ کی ہے کہ ہر کاؤنٹر کے اوپر ایک ڈائریکٹ کیمرہ ہے اور وہ کیمرہ ابھی میں چونکہ ایڈپٹی کاؤنسل جنرل بھی ہوں ہیڈ اپ چانسری بھی ہوں ابھی چونکہ ایڈپٹی کاؤنسل جنرل ہوں تو میرے روم میں لگی ہوئی ہے جس وقت ہر وقت میں میں خود مانیٹر کرتا ہوں اس کے علاوہ ہم نے ایک کاؤنسلر سیکشن کے لیے ایک سوپروائزر بھی لگایا ہے جو بسرک ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے پہلے نہیں ہوتا اب ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ کسی کوئی مسئلہ ہے کسی کوئی ایشو ہے کسی بیہیوئر کا کوئی ایشو ہے تو اللہ کا شکر ہے کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اب زہر سی بات ہے کہ ہیومن ہے انسان ہے کرتا ہے لیکن جب کیمرہ بلگو سامنے ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو فکر رہتی ہے فکر رہتی ہے اور اب ہمیں جتنی بھی شکایتیں آتی ہیں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آتی ہیں میں اس کو کانٹیلی کرتا ہوں میرے پاس ایک کالر ہے فجرہ سے جی سلام علیکم علیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں میں فجرہ سے خلیل بنیری ہوں خلیل بنیری صاحب کیسے ہیں خلیل بنیری صاحب الحمدللہ سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کا اور زمرود صاحب کا شکر بزارو آپ نے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا جی ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تک کی اٹو میں جی تو آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹا ہے ایکسیلنسی گیانچن صاحب جی میں کتنا بھی تعریب کروں کتنا بھی شکریہ دا کروں پھر بھی کم ہوگا لیکن میں پاکستان کونسلیٹ کو اور گیانچن صاحب کے پورے ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی آج میرا ایک مسئلہ ہے جی اور میں گیانچ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرا ایک گزارش ہے گیانچ صاحب سے اور اگر سفیری پاکستان یہ پروگرام سن رہا ہے تو اس کو بھی ایک گزارش ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہی کہ جو فوتگیو ہوتا ہے تو ہم یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک دن کے اندر اندر پیپر تیار کے ڈیپاڈی پاکستان بیجے جی اور یہ میں حکومت یو ای کا بھی شکر گزار ہوں کہ ڈیپاڈی کا پیپر تیار کرنے میں ہمارے مدد کرتے ہیں اور ہمیں یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ کرونا وائرس والا ڈیٹ پاڈی جو ہوتا ہے وہ پاکستان ہم بیج سکتے ہیں بلکل ایسے ہیں لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اور پی آئے کی طرف سے ایک نیا قانون آیا ہے ان کے مطابق کرونا وائرس کی جو ڈیٹ پاڈی ہے وہ ہم نہیں بیج سکتے جب تک سیولی ایویشن کا لیٹر نہ ہو اور اس کے بعد ان سی او سی جو نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر ہے اس کا لیٹر نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں تو ایک دن کے اندر اندر پیپر ملتا ہے لیکن پاکستان سے کبھی دو دن لگتا ہے تو یہ ہمیں بہت بڑی مشکل ہے اس مسئلہ میں میں گیان صاحب اور سفیری پاکستان کے مدد کا منتظر ہوں آپ سوچیں اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہوتا ہے تو وہاں پاکستان میں کیا ہوگا ان کے پیملی کے اوپر کیا گزرتا ہے تو پلیز ہم ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ہمیں دیکھو پاکستان کونسلیٹ سے ہمیں نو ابجیکشن لیٹر ملتا ہے وہ ہمارے اتنا مدد کرتے کہ رات خطوب جی بھی ہم پاکستان کونسلیٹ جائے تو وہاں سے ملتا ہے پھر پاکستان سے کیا ضرورت ہے کہ ہم یعنی پاکستان کونسلیٹ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے پھر ہم پاکستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں سے سی اوالی ایوییشن کا لیٹر چاہیے یا ان سی او سی کا لیٹر چاہیے یو اے ہی نے ہمیں یہ اجازت دیا ہے ٹھیک ہے بلکل بہت بہت شکریہ خریب بنیری صاحب میں سر سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ ٹائم بھی کم ہے تم ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور جو پاکستان کونسلیٹ نے جو ایپ ابھی کچھ دن تیلے ایک ایپ کا لانچ کیا ہے نا جی تو اس میں بھی میں گیان صاحب اور ان کے پورے ٹیم کو مبارک بات دیتا اور اس میں ہمارے کافی مشکل کم ہوئے گا یہ کونسلیٹ کے ایک اور بہت بہت شکریہ خنیل بریری صاحب تینکیو ویری مچ جی سر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹائم میں ہمارے پاس شاہد ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ جی بنوری صاحب بنوری صاحب ماشاء اللہ جی خلیل بریریری صاحب بڑے ایکٹیو میں ماشاء اللہ اچھا اس میں ایک تو جیسے پہلے ہی میں بات کر چکے ہیں کہ یہ ابھی واقع شکایت ہمیں آ رہے ہیں کہ جو ائرلائنز ہیں وہ نسی او سی کی پرمیشن بھی مانگتے ہیں سیوی لیویشن کی مانگتے ہیں تو اس پہ خلیل صاحب کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم گورنمنٹا پاکستان سے بات کر رہے ہیں جو ریلیمنٹ ادارے ہیں ان کو ہم نے خطوط لگ دی ہیں علیہ جو اس کو فالو اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ ویڈن ڈیز ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں اس سے وی آف کیا جائے تھا کہ ٹیڈ بارڈی کو فوراں یہاں سے بھیجا جا سکے ٹھیک ہے بڑا پچیزہ مسئلہ ہوتا ہے جب ٹیڈ بارڈی جیسے وہ نہ کھا بھی کہ وہاں پہ ماتم جیسی سیچیویشن گھر پہ بندے کھڑے ہیں ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اس بات کے لئے جتنے جلدی اس کو سارٹ اٹھ کیا جا سکے تو ہونا چاہیے تبدیلی کے عملوں بات کر رہا تھا آپ کے آفیس میں کاف سے ہی تبدیلیاں ہم نے دیکھئے ہیں یہ تبدیلی حکومت کی تبدیلی جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد کی ساری تبدیلی یا آپ کے اپنے کچھ ایسے انیشیئیٹیپس تھے جن کو ضروری سمجھا گیا دیکھیں جی حکومت کا دوزارسی بیعت ہے اوورال پالیسی ہوتی ہے وہ تو چلتی آرہی ہوتی ہے لیکن ہم نے خود نے اپنے انٹیپی بھی کوشش کی ہمارے جتنے سٹاف ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں تو اس کے علاوہ سب سے بڑا جو کنٹریبوشن ہے ہمارے ایکس کانسل جنرل احمد حمجد صاحب کا تھا انہوں نے پرسنل انٹریسٹ لے کر اس کے اندر اس چیز کو ٹائم بھی دیا اور اس چیز کو ٹھیک بھی کی سر جو لوگ ابھی پاکستان میں سٹک ہوئے ہیں فلائٹس کی وجہ سے جیسے فلائٹس اوپن ہوتی ہیں یہاں کی کانون کے مطابق تو فلائٹس اوپن ہو جائیں گے تو ایک رشتہ بن جائے گا تو کیا حکمت عملی ہوگی کانسلیٹ کی کے ان کو کیسے اکمریٹ جیسے یہاں سے پریشنگ فلائٹ چلی تھی ماشاءاللہ سے بڑے پروپر انتظام تے ساری چیز ہیں وہاں سے بھی اسی طرح کا سسٹم ہم دیکھیں گے دیکھیں جی وہاں سے آنے والوں کے لیے تو ہمارے لیے تو کوئی اتنا ایشونی ہوتا کیونکہ زیادہ سے بعد ہے جو بھی بندہ آئے گا وہ اپنے آرینجمنٹ کے تحت ہی آتا ہے اپنی اکومنڈیشن اپنی ساری چیزیں اپنی جوب بغیرہ اس چیز کے لیے آتا ہے تو ایس اچھ ہمارے لیے تو کوئی اتنا ایشونی ہیں ان بندوں کے لیے بھی اتنا ایشونی ہوتا کیونکہ زیادہ سے باتیں آئیں کہ ساری چیزیں سارا انتظامات اپنے کر کے آئیں گے یہاں سے جانے والوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں اس کی لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں میرے حال میں کالر ایک ہی لینک پہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم واریکم السلام کون بات کر رہے ہیں عمران خان امران یوسف زائی صاحب دبائی سے بات کر رہے ہیں جی بالکل جی سر آپ سے ساہب بیٹھے ہیں امران شہر گیان چلز صاحب اور مصور صاحب صاحب ان کو بھی اسلام علیکم گیان چلز صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی جی 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 اپلیکیشن لانچ کی ہے اس کے بارے میں بات کر رہی تو کلی اپورمیشن شیئر کرنی تھی جی سن رہے ہیں بلکل آپ بات کیجئے جی سر فرمائے جی بالکل مجھے بینگا جنرلس مجھے اس پر تھوڑا کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے پتہ چلا کہ جیان چلز صاحب یہ بندے ہیں جنہوں نے اس اپلیکیشن کو لانچ کرنے میں تو کہتے ہیں کہ ذاتی یاسر صاحب جی بلکل بلکل یہ دو تین مہینے میں کام ہو اور یہ پاکستان کا وائد آپ اس کو پروجیکٹ کہہ لیں کہ جو فری میں ہوا ہے آپ بھی پتا ہے کہ بینگا یہاں پر جو اپلیکیشنز اور کتنی مہنگی لانچ ہوتی ہیں امران بھائی ہم لوگ بلکل اینڈ پر ہیں تھوڑا سا شارٹ کر کے بتاتے جائیں تو وہ میرے حال میں کبر ہو جائے گا جی بلکل یہ تو سب سے پہلے اچھی بات ہے کہ انہوں نے پری جو ہے پاکستان کوئی سرویسیز دیں جی تو اس نے ان کو خراجت رسول کیسے بینگا اور اور سیس پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی کمی ہیں کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جی اور کون سی لیک میں بھی ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور موقع ملنا چاہیے جو فاہم کرنا چاہتے ہیں جی تو یہ سب سے بڑی چیز میں ٹھیک ہوگئے جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سم اسی طرح کی کال تھی کہ اپریشیئٹ ہو رہے اپلیکیشن تو میں چاہ رہاں کی ایک لاس چیز تھی لیگل ایسسٹنٹ آپ پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے میسیز دیکھیں اس پہ شارٹ سا بات کرنے پھر اس کو لیگل ایسسٹنٹ کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک لیگل فرم ہائیر دی ہے لاسٹ یئر سے اور اس میں فری آف کاسٹ کنسلٹیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے سر ایک میسیج جو عوام کو آپ دینا چاہیے پلیز بس میسیج تو کوئی سپیشل نہیں ہے مسائل سب کے لیے آتے ہیں ایز ایک قوم مل کے اگر ہم مسائل کا حل ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جلدی کر لیں گے زارسی بات ہے ہماری کمیونٹیز زیادہ ہیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن صبر و تعمل سے اور کسی بندے سے مس گائیڈ ہوئے بغیر اگر اس کیس کو سوچیں گے انشاءاللہ ایمپرومنٹ آئیں گے اور ہم اپنی گلتی اگر کہیں ہے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اس کی ایمپرومنٹ کے لیے اور آپ کی سجیشنز کے لیے اوپن ہے کاؤنسلٹ آپ کا گھر ہے تو اینی ٹائم آپ تشریف لے آئیے ٹھیک ہے سر بڑھا زبردست میسیج آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری پوری ٹیم کیٹو ٹیم یہاں سے اسلام آباد آفیس صاحب کے بہت شکر گزارے کہ آپ نے اپنے اتنے بیزن سیجورز میں سے ٹائم نکال اور ٹائم نکال کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اتنی آسان طریقے سے اس اپلیکیشن کا یوز بتا دیا جی ناظرین وائنڈ اپ کروں تو یہ پاکستان دوبائی کے نام سے جو ایک انیشیٹیو لیے گیا ہے دوبائی کانسلیٹ کی طرف سے اور سپیشلی گیانچند صاحب ہی پرسنل ان کا جو یہ انیشیٹیو ہے ایک بہت ہی زبردست آنے والے وقتوں میں یہ بہت ہی زبردست اچیویمنٹ ثابت ہوگی کیونکہ جتنا پریشر ان سے کام ہوگا کانسلیٹ کی ٹیم سے کام ہوگا اتنے ہی ہمارے لیے عام ساریفین کے لیے اس کی سہولتیں انشاءاللہ دن بعد دن نکھر کے سامنے آتی جائیں گی اور یہ وہ اچیویمنٹس ہیں جو کہ میرے حیال میں جیسے میں نے پیرے بتایا کہ پورے اس وقت پاکستان کی کانسلیٹ جہاں جہاں بھی کام کریں دوبائی کا کانسلیٹ جہاں سے انہوں نے اس کے انیشیٹیو لیا اور مثالی کام ہے یہ ایک مثالی کردار ہے گیانچند صاحب کی پوری ٹیم کا اور ہمیں امید ہیں انشاءاللہ کہ یہ اپلیکیشن بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی نہ صرف یو ہی میں رہنے والوں کے لیے پاکستان میں جس طرح اس کو پھر کانٹینیو کروں گا اپنے ہوسٹ یاسف صدیق کو میرے موسیس مہمان گیانچند صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم